اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر عدیہ اتنی کے سلام پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے پرانے مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا قابل والدین نے ایک سالات اپنے والدین کے ساتھ احسان کروا اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم صادر ہوا والدین کے باہر کے باہر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح و صویرے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے والدہ کا جرہ دکھا اس کے نامہ عمال میں ایک کام الحاج کا عمر کا سوار جو وہ لکھ دیا جاتا ہے کسی صحابی نے آج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں کئی مردبہ اپنی ماں کا جرہ دیتا ہے اس کے بارے میں کیا حقم ہے تو سرکار نے فرمایا جتنی دور دیکھے گا ہے تنیا ہے جو بس ہیں ہم عج کرنے کے لئے مقت و مکرمہ کے اندر جاتے ہیں وہاں کے سارے ارکان یہ پورے کرتے ہیں لیکن کوئی بندہ تصدیل نہیں دے سکتا کہ آج میرا قبول ہوئے یا نہیں دلوں کے راج میں اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے لیکن جس نے اپنی ماں کا چہرہ خوشی سے دیکھا اور ماں کی فرمابرداری کی ماں باد کی دونوں کی صرف ماں کے بارے میں نہیں آڑ رہی والد کے بارے میں ماں کی دعا جو ہے وہ جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے اس طرح فعودی طور پر ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اور باق کا بھی رتبہ پیارے یادہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والد جو ہے والد کا بھی بڑا رتبہ ہے والد کی بدواہ جو ہے ماں کی بدواہ سے کئی گناہ زیادہ اثر رکھتی ہے اور جلدی اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھوں گی اس وجہ سے دونوں کی جس تو تقریم جو ہے وہ لازم محضون ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں اور پیارے یادہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ببرکات کا جب نامے نامی آئے جو صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جس کی زبان نہ ہلے اس سے بدقسمت انسان بھی کوئی نہیں رمضان و مبارک کے ببرکت مہینے کے روزے جو پائے روزے رکھر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے اس طرح بدبخت انسان کوئی نہیں یہ جبریل امین ہے یہ بدواہ مانگی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ببرکات میں اس پر آمین کا مام باپ کی بڑی شان ہے اور پیارے آقا سلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ببرکات پر جو درود و سلام آپڑتے ہیں یہی چیز جو ہے وہ آگے اللہ رب العزت کے دربار میں جانے والی ہے یا مرد والے کے لیے یہی فیدہ مانگی ہے بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے اس کا نامہ آئے امال جو وہ ٹھک ہو جاتا ہے لیکن چند چیزیں جو کام وہ کر کے جاتا ہے صدقہ جاری ہے جس کو کہتے ہیں کوئی مسجد بنوا گیا یا کوئی مدرسہ وغیرہ بنوا گیا یا جس کا والد یا والدہ اس دنیا سے چل بسے بچے کو قرآن پاک نازہ پڑھا دیا یا احساس گرا دیا جو لوگ اپنے بچوں کے بارے میں سوٹی نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے ایم اے پڑھ جائے ڈبل ایم اے کر جائے ایم اے سی پڑھ جائے اونچے رتبہ پر پہنچے اعلیٰ کوالٹی کا ڈاکٹر بان جائے ماں باپ کی بڑی تمانائیں ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں اور اس وقت بندہ جو ہے دین کے لیے اپنے بچے کو وقت کرے حفظ قرآن بنائے عالم دین بنائے تو جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا دنیا کے اندر تو اس کی اتنی سمراد دنیا کے اندر بھی اللہ باق دیتا ہے تکلیف مدہ برداشت کرے گا لیکن اس بندے نے اپنی آخر جو سوار جس کا بیٹا قرآن پڑھے گا نماز پڑھے گا والدین کے جانے کے بعد چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ دعا مانگیں اپنے والدین کی بھی یا نہ مانگیں اس کا عجر جو ہے اللہ رب اللہ تعالیٰ ان کے دربارے اقدس میں صدقہ جاریہ کی شکل میں پہنچاتا رہے گا ماں باق کی خدمت کرنے والا بندہ جو ہے وہ سب سے خوشکسم کرتا ہے ایک بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اختبات کرتا ہے سارے معاملات کرتا ہے اگر اس کے والدین ناراض ہے کوئی چیز جو اس کے لیے سعودمان ثابت نہیں ہو دیں اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت قبول کرے گا جو اپنے ماں باق کی عزت کرنے والا ہے تقریم کرنے والا ہے ان کی خدمت کرنے والا ہے والدین کی رضا میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی رضا ہے جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اس نے خدمت نہ کی اس کا بھی حالہ ہے اپنے والدین کی قبروں پر جائے اپنے والدین کی قبروں پر بسہ دے کر سلام پیش کر کے دروس شریف پڑھ کے کلمہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کی قبروں پر جائے گا تو پھر بھی اس کو نامہ عمال میں کامل آئی تصواب جو وہ لکھ جاتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر و قیمت کرنے کی تحصیل قطاع فرمائے اور چالیس میں کی محفل ہو یا چوکتے کی محفل ہو اس میں آنے کے عدب عداب اور ذکرِ خدا اور ذکرِ رسول جب ہو رہا ہو تو سروں کو ڈام کر رہا بہوزو ہو کر رہا نماز جنازہ کے اندر شرکل کر رہی ہیں ہر بندے کا حضو ہونا چاہیے ہر بندے کو جنازہ یاد ہونا چاہیے کہ آج فلاں بندہ خوت ہوئے ہیں کل میری باری آنے والی ہے کل میں نے بھی اس قبر کے اندر جانا ہے تو وہاں جا کر یہ اسباق یا یہ لینے چاہیے یہ دن کا جو میسج ہوتا ہے نا مقردہ دن کا اس سے کچھ نہ کچھ بندے کو اثر لینا چاہیے موت کے لیے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے اور اس قسم کی پاکیزہ محفلوں کے اندر جب آتے ہیں بہوزو ہو کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جب وہ سروں کو ڈام کر بچے چھوٹے جو ہیں ان کو بتانا چاہیے یہ کون سا دن ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں اسالے سواب کی محفل ہے یہ خرد و نوش کا جو منبس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو آپ کلام پاک پڑھیں گے کلمہ شریف پڑھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مہیت کے لیے اسالے سواب کریں گے اس کے لیے یہ فیدہ ہے باقی غریبوں کے اندر یتیموں کے اندر پیوہ عورتوں کے اندر جو چیز تقسیم کریں گے اپنے مرومیاں والدین کی طرف سے وہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مانہ خیز ہوتی ہے اس کا زیادہ سواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے در کی خدمت اپنے ہمسائیوں کی عبور اپنے رسطہ داروں کی عبور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پر عمل بہ رہا ہوں ناکی تو فیقہ تعالیٰ فرمائے اور بالخصوص جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے عداب پانی پینے کے عداب پانی کس طرح پینے جائے کھڑے ہو کر لوگ پانی پیتے رہے سنت کو نطابق اگر پانی پینے گے تو آپ کو دنیا میں ایک سیطہ پہنچے گا اور دین ہی لیا سے بھی تک بسم اللہ پڑھ کر پانی پینے جائے دائیں آت سے پانی پینے جائے بیٹھ کر پانی پینے جائے پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھ رہے اسی طریقے سے کھانا جب کھاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربیہ کے اندر بیرون مونک جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ صرف دائیں آت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جتے کا کار ہے کھانا جب ہم کھاتے ہیں دونوں آتوں سے لکمہ توڑنا چاہیے اور دائیں آت کی یہ تین اوٹھے کی طرح سے یہ موں کے اندر جانے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے اور یہ دستر خان جو ہے جس کے اوپر روٹی وغیرہ رکھی جاتی ہے چیزیں رکھ رہے ہیں دستر خان کے ساتھ آت جو ہے وہ صاف نہیں کرنے چاہیے کھانا جو بچ گیا ہے روٹی بچ گیا ہے کہیں لوگوں نے روٹی کا ٹپڑا اٹھایا ہوتا ہے ایسے وہ صاف کر دیا ان چیزوں سے بچنا چاہیے یہ بہت بڑا خونہ ہے رزق ہے رزق کا اعترام کرنا چاہیے اور دستر خان جس کے اوپر کھانا راکھ کے ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں اس دستر خان کا بھی حضب کرنا چاہیے اللہ باک عمل کے تفیقہ آمین سمم آمین وآخر داؤنا آمین الحمدللہ رب العالمین